عمران خان کے تمام معاملہ تیہ ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں اور یہ بات اب دور نہیں رہ گئی ہے بہت نزدیک ہے مسلم لیگ نون بری طرح سے پھنچ چکی ہے ہم کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو قائل کریں گے اور یہ آئینی ترمیم ہم لے کر آئیں گے رانہ سنا اللہ وہ مشیر ہیں سیاسی وزیراعظم پاکستان نام شباہ شریف صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہمیے سے ہینڈل ہوا ہے اور یہ معاملہ بھی یہی پر دفن ہونا چاہیے بات کو آگے لے کر پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل کے پلیٹ فرم پر امتیاز شاد خیبر پختونخواہ کے وزیر اللہ اس وقت جس صورت آل پر چلے گئے ہیں اور جس دبنگ انداز میں وہ بول رہے ہیں اس کے اوپر آج ہم تفصیلی بات کرتے ہیں خاص طور پر علی امین گنڈا پر جو ہے وہ اسلام آباد کے جلسے کے بعد مزاجن بڑے تیز ہو گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب سارا نظام ان کے گرد گھوم رہا ہے وہ کسی کو معافی نہیں دے رہے ہیں خاص طور پر اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ بنایا اس کے بعد گورنر کے پی کے کو اس نے خاص طور پر ٹارگٹ بنایا اور ویلہ منڈا کہہ کر پکارا اب اندازہ کیجئے کبھی وہ مریم نواز صاحبہ کو ٹک ٹاکر وزیر اللہ کہتے ہیں کبھی وہ گورنر کے پی کے کو ویلہ منڈا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اب انہیں یہ بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ لوگ جن جن مناسب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصب ان کو عوام نہیں دے رکھے ہیں لیکن وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہے ہیں اور ابھی تک وہ اسی زوم میں مبتلا ہیں کہ صرف انہیں ہی منڈٹ ملا ہے باقی سب منڈٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پنجاب کو لیڈ نہیں کر رہی ہیں پنجاب کے معاملات کو نہیں دیکھ رہی ہیں اگر آپ پنجاب کی وزیر اللہ کو ٹک ٹاکر کہہ کر بلائیں گے اور پھر کے پی کے گورنر صاحب کو جو ہے وہ آپ ویلہ منڈا کہہ کر مخاطب کریں گے آپ کا یہ جو لہجہ اور انداز ہے کہ کتنا تکلیف دے گا عوام کو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اس تقریر کے بعد اسلام آباد میں خطاب کرنے کے بعد بلکل شتر بے مہار ہو گئے ہیں اور انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان میری پوشت پر کھڑے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان سے پی ٹی آئی کے لوگ نالا ہیں اور وہ سمجھ بیٹے ہیں کہ علی امین گنڈا پور وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں وزارتِ آلہ کے پی کے کی نصیب ہوئی ہے اب اس چیز کو توڑنے کے لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد کے جلسے میں جو بنیاد رکھی اور جو وہاں پر خطاب کیا اور لوگوں کو لقابات سے نوازا اور کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ جو ان کا لہجہ تھا جارہانہ اس سے اب وہ سمجھ بیٹے ہیں کہ میں جس کو جو چاہوں گا میرا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا ہے دوسری ہم بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کی ہی مدو کرنے پر جو ہے افغانستان کے سفیر جو ہے وہ تشریف لائے وہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے حالانکہ سفارتی عداب یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں آپ کو وہاں قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا پڑے گا لیکن انہوں نے کہا جی کیونکہ اس کے اندر موسیقی تھی اور طالبان موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنے ترانے کے اندر بھی موسیقی انہوں نے شامل نہیں کی ہوئی تو میں یہ تھوڑا سا تصحیح کرتا چلوں کہ یہی بھارت کے اندر جب جاتے ہیں تو بھارت کے قومی ترانے پر سب کے سب افوانی جو ہیں وہ احتراماں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہاں موسیقی کہاں چلی گئی یہی امریکہ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنا یہی کردار ادا کرتے ہیں تو صرف پاکستان کی موسیقی ہی نے حرام نظر آتی ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور نے اس کے اوپر یہ جواب دیا ہے کہ ادھر سے جواب آ گیا ہے انہوں نے اپنی معذرت بھی کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے احترام کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم آج بھی احترام کرتے ہیں پاکستان کی قومی ترانے کا لیکن ہمارا یہ مقصد ہے اب ایسے لوگوں کے لیے علی امین گھنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بات چیت کروں گا مرکز کو بیچ میں سے نکال دو صوبہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کر ایک ملک کے ساتھ بات کرے گا تو علی امین گھنڈاپور مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے قد سے زیادہ بڑی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اب وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ان کا ایک ہوا بن گیا ہے یہ ان سے کوئی چھین لے اب وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں دوسری طرف مولنا فضل و رمان جو ہیں وہ بھی ہمیں مترک نظر آتے ہیں لیکن وہاں پر علی امین گھنڈاپور ہمیں ان کے ساتھ نظر نہیں آتے ہیں وہاں پر ان کی غیر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں سنجیدہ لوگ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں اور جو لوگ مولنا فضل و رمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ سنجیدہ لوگ ہیں اور وہ ایک نکتے تک بھی پہنچے ہوئے ہیں شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مولنا فضل و رمان صاحب وہ بھی چل کر پی ٹی آئی کے پاس آئے ہیں ایک زورانے کے اوپر وہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم آگے کچھ نکات پر بیٹھ جاتے ہیں کمیٹی بن جاتی ہے اور ان نکات کے اوپر جہاں اتفاق ہوگا ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے جب یہی بات عمران خان سے پوچھی گئی ہے تو عمران خان سے سوال صاحبی نے اس انداز سے کیا کہ کیا مولانا کہ آپ اس کردار پر جو آئینی ترمیم کے اندر ان کا کردار ہے اس پر متفق ہے تو عمران خان نے کہا کہ ہم اس کو ابھی دیکھیں گے تو صاحبی نے پھر سوال کو تھوڑا سا دھراتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ابھی آپ ڈوٹڈ ہے مولانا کے بارے میں تو ان نے کہا نہیں اپوزیشن کسی ایک نکتے پر اگر متفق ہو کر چلتی ہے تو یہ اچھی بات ہے تو ان تمام چیزوں سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں برف پگھلی ہوئی ہے معاملات تیہ ہوئے ہیں اب ان معاملات کو ایک سٹیج پر لانا ہے اور یہ بات لکھ لیجئے گا کہ یہ عمران خان کی ازادی کا پروانہ مولانا کی اسی رویے سے ہی نکلے گا اور مولانا ہی رام کریں گے سارے نظام کو اور پھر اس کے بعد مولانا اور پی ٹی ایک پیج پر ہوں گے جس میں پپرز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں پیچھے پسے پردہ ان کے ساتھ یہ طاقت کے طور پر کھڑی ہوگی اور عمران خان باہر آ جائے گا عمران خان جبی بھی باہر آنا ہے یاد رکھ لیجئے وہ علی امین گنڈا پورت کے جو سلطان رہی جیسے ڈائلاغ بڑے بڑے بڑھ کے بول رہے ہیں اس سے نہیں آنا عمران خان نے جبی آنا ہے وہ مولانا فضل رحمان جیسے زرک انسان کی دور اندیشی اور وہاں پر جو سنجیدہ لوگ عارف علوی جیسے لوگ ڈائلاغ کر رہے ہیں ان کی دور اندیشی سے عمران خان اڈیالا جیل سے باہر آنا ہے اور یہ بات اب دور نہیں رہ گئی ہے بہت نزدیک ہے مسلم لیگ نون بری طرح سے پھنس چکی ہے اب مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہاتھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے گرچہ ان کے وزارات جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو قائل کریں گے اور یہ آئینی ترمیم ہم لے کر آئیں گے لیکن اس میں سارے میں سناؤلہ صاحب جو ہے رانا سناؤلہ وہ مشیر ہیں سیاسی وزیراعظم پاکستان نام شباہ شریف صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہمیے سے ہینڈل ہوا ہے اور یہ معاملہ بھی یہی پر دفن ہونا چاہیے بات کو آگے لے کر پڑنا چاہیے تو بات جدر بھی جائے گی اس بات میں مسلم لیگ نون مجھے کہیں نظر نہیں آتی ہے اب آنے والے منظر نامے میں یہ سب گڑی گڑی ہو جائے گا اور آپس میں ان کے انڈسٹیننگ ہوگی اور عمران خان کے تمام معاملات تیہ ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ ان معاملات کو جبھی بھی کوئی ثبوتاز کرے گا وہ علی امین گنڈاپور جیسے لوگ ہی ہوں گے جو اپنے جارہانہ سٹاک ماریں گے اور سارے کھیل کو تیتر بطر کر دے گے جب تک یہ کھیل زیرک لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا اس کھیل کے اندر کوئی سلجاؤ بھی نظر آ رہا ہے اور کوئی راستہ بھی نظر آ رہا ہے بہرحال مجھے اس وقت یہ امید لگ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اندر معاملات ہیں خاص طور پر سیاسیت میں اس تحقام ہے وہ کہیں نہ کہیں حال ہونے چاہ رہا ہے بہرحال آنے والے وقت میں کیا ہوگا اپنا اپنے گرد و نوا کا خیارہ کیے گا امتیاز شاد کو اجازت دیں پاکستان پائندہ پان